لیکن کبھی کبھی جب بہت سارے وارثین ہوں یا مسئلہ کچھ مشکل ہو تو وہاں پہ اصلے مسئلہ نکالنا آسان نہیں ہوتا جلدی نہیں نکال سکتے اس کے لئے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اصلے مسئلہ نکالنے کے ان میں سے ایک طریقہ بہت ہی آسان ہے کہ اس میں حساب کتاب نہیں کرنا پڑتا ہے وہ دیکھ کے رہی بتایا جا سکتا ہے کہ اصلے مسئلہ کیا بنے گا اور وہی طریقہ آپ کے سامنے رکھنا ہے دیکھیں اس کا طریقہ جاننے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ وارثین میں دو طریقے وارثین ہوتے ہیں ایک آسابہ ہوتے ہیں آسابہ تاسیب جو ریمیننگ شر پاتے ہیں بچہ ہوا اور دوسرے ہوتے ہیں اصحاب الفروض ہم دونوں کے الگ الگ اصول دیکھتے ہیں وارثین میں صرف اصحابہ تاسیب ہوں باقی پانے والے ہوں تو اس کی تاثیل کیسے ہوگی اور اگر وارثین میں اصحاب الفروض والے ہوں تو تاثیل کیسے ہوگی تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اصحابہ تاسیب اصحاب تاسیب اگر وارثین میں صرف اصحاب تاسیب ہوں اگر وارثین میں صرف اصحاب تاسیب ہوں آسابہ ہوں تو تین حالتیں ہو سکتی ہیں اور اس بنیاد پر کل تین قائدیں ہیں پہلی حالت کیا ہے صرف ایک ہی وارث ہوں اگر کسی مئیت کا صرف ایک ہی وارث ہوں تو اصلے مسالہ کیا بنے گا ایک آدمی مر گیا مئیت ایک بیٹا بیٹا اصحاب تاسیب میں سے ہے ایک آدمی مر گیا اس کا بیٹا ہے ایک ہی وارث ہے صرف بیٹا اصحاب تاسیب میں سے یعنی اس کو باقی ملتا یہ یہاں پہ جو ہم عادل لکھتے ہیں اصلے مسالہ کو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں یعنی جو تاثیل کے بعد جو ہم عادل حاصل کرتے ہیں جس سے سب کو حصے باتنے ہوتے ہیں وہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں یہاں پہ تو ایک مئیت ہے اس کا صرف ایک بیٹا ہے باقی کوئی نہیں ہے تو اصلے مسالہ کیا ہوگا یہاں اصل میں تاثیل کی ضرورت ہی نہیں ایک ہی وارث ہے سارا مال اس کو دے دیں گے اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تو یہاں ایک ہی ہے سارا اسی کو دے دیں گے تاثیل کی ضرورت ہی نہیں تو صرف ایک ہی وارث ہے تو کیا ہے وہاں پہ تاثیل کی ضرورت ہی نہیں صرف ایک ہی وارث ہو تو تحصیل کی ضرورت نہیں ایک ہی وارث ہو تو تحصیل کی ضرورت نہیں دوسری حالت کیا ہوگی آپ پڑھ چکے ہیں کہ آصبہ میں مذکر بھی ہوتی ہیں اور مونس بیٹر ہیں دوسری حالت ہی ہو سکتی ہے کہ مرنے والے کے وارثین میں صرف آصبہ ہوں اور سب مذکر ہوں آپ لکھیں کئی ہوں اور سب مذکر ہوں تو اصلہ مسئلہ کیا ہوگا وارثین کی تعداد کئی ہوں اور سب مذکر ہوں تو ان کی جو تعداد ہے وہی اصلہ مسئلہ ہے جیسے ایک آدمی مر گیا دو بیٹا ہے اب اصلہ مسئلہ کتنا ہوگا یعنی میت کے مال کے کتنا حصہ کریں کہ دونوں کو برابر برابر مل جائے کتنا کرنا ہوگا دو ہے دو ایک ایک دے دیں گے تو یہاں پہ دو ہی وارث ہیں تو ان دونوں کی تعداد کیا ہے اصلہ مسئلہ ہے اگر یہاں پہ ایک بیٹا اور آ جائے تین تو یہ کیا ہو جائے گا اس کو تین کر دیں گے جتنی تعداد بڑھے گی اسی تعداد کے وقت اصلہ مسئلہ بنے گا تو یہاں پہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر اصحابت تاثیر میں سے کئی ہوں اور سب مذکر ہوں تو ان کی جو تعداد ہوگی وہ اصلہ مسئلہ ہوگا یہ تو ایبری کی مثال دیا ہم نے ایک آدم مر گیا اس کے صرف بھائی ایک بھائی دو بھائی تین بھائی چار بھائی اصلہ مسئلہ کیا ہوگا چار ہوگا سب کو ایک ایک دے دیں گے تو یہ سمجھ میں آیا کہ اگر وارثین میں کئی ہوں اور سب مذکر ہوں تو کیا کریں گے ان کی تعداد کو اصلہ مسئلہ منا دیں گے تیسرا تیسری حالت کیا ہو سکتی ہے کئی ہوں اور مذکر و مؤنس دونوں ہوں اصبہ کئی ہوں اور مذکر مؤنس دونوں ہوں تو پھر اصلہ مسئلہ کیسے بنے گا مؤنس کو ایک اور مذکر کو دو شمار کر کے مثلا ایک آدمی مرا مائیت ہے اس کا ہے ایک ابن بیٹا اور ایک ہے بند یہ دونوں اصبہ ہیں باقی پائیں گے نا لیکن یہاں ہم کون سی عدد اختیار کریں کہ ان دونوں کو بغیر قصر کے حصہ دیا جا سکیں تو تین دو اس کو دے دیں گے اور ایک بیٹی کو ہم نے مذکر کو دو گناہ ہے اور مؤنس کو ایک شمار کیا ہے تو یہ اصلہ مسئلہ کتنا بن گیا تین بن گیا اسے میں اگر آپ دیکھیں کہ مذکر اگر دو ہو تو اب اصلہ مسئلہ کتنا بنے گا پانچ ہوگا ان لوگوں کو کتنا جائے گا چار اور اس کو ایک جائے گا اگر بیٹا ایک ہو اور بیٹی دو ہو تو اصلہ مسئلہ کتنا بنے گا چار بنے گا دو بیٹے کو جائے گا اور دو بیٹیوں کو جائے گا یہ دوسرا اصول ہے کہ وارسین میں اگر مذکر مؤنس دونوں ہو تو مذکر کو دو شمار کر لیں گے اور مؤنس کو ایک شمار کریں گے پھر سب کی جو مجموعی تعداد ہوگی وہ ہوگی اصلہ مسئلہ تو یہ سمجھ میں آ گیا تاثیل اصحاب التاثیب اگر میت کے وارسین میں صرف اصحاب التاثیب ہوں تو یہ تین حالتیں ہو سکتی ان کی اور تینوں کی مناسبت سے اصلہ مسئلہ بن جائے گا تو اگر میت کے وارسین میں صرف اصحاب التاثیب ہوں تو اصلہ مسئلہ کیا ہوگا میرے خواہ سے اب اس میں کوئی دشواری نہیں اصلہ مسئلہ بنا لیں گے ایک آدمی مر گیا اس کے تین بیٹے ہیں اصلہ مسئلہ کیا ہوگا تین ہوگا ہاں تین ہوگا ایک آدمی مر گیا اور اس کے تین بیٹے اور تین بیٹی ہیں اصلہ مسئلہ کیتنا بنے گا نو مذکر کو آپ ڈبل کر لیں چھے تین نو نو بنے گا پھر اس میں دو دو مذکر کو ایک ایک اور صرف مذکر ہوں گے تو تعداد ایک آدمی مر گیا اس کا صرف ایک بیٹا ہے اصلہ مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں پورا مال اس کا ہے حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی ہے سارا مال اس ہی کا ہے کوئی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے